بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے اور تمام تعریفیں اس خدا بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے جو ہم سب کا خالق مالک اور رازق ہے ہوا کے دوش پر اس وقت جہاں جہاں میری یہ آواز پہنچ رہی ہے سننے والی تمام خوبصورت اور حسین سماعتوں کو میری طرف سے السلام علیکم اور ریڈیو سب کا ساتھ کیسے ہیں آپ سب امید واسق اور یقین کامل ہے کہ آپ سب بلکل ٹھک تھاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے ہستے مسکراتے اپنی زندگیوں کو بھر پور طریقے سے انجوائی کر رہے ہوں گے اور یقیناً دست قدرت سے عطا ہونے والی نیامتوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیت رہے ہوں گے جی تو لسنرز شو کا نام ہے ورلڈ آف انفرمیشن اور میرا نام ہے امارا چودری لسنرز اس وقت آپ مجھے نئی صبح کے یوٹیوب چینل پر سن رہے ہیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے میرا شو اچھا لگے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹس میں اپنی ٹیمتی سجیشنز کا اظہار ضرور کیجئے گا سو لسنرز اب میں اپنے شو کو آگے بڑھاتی ہوں پریویس شو میں میں نے آپ سے کوششن پوچھا تھا دنیا کی سب سے بڑی ٹیکسی کمپنی کونسی ہے اس کوششن کا آنسر کچھ لوگوں نے مجھے کومنٹ باکس میں دیا اس کوششن کا کریکٹ آنسر ہے دنیا کی سب سے بڑی ٹیکسی کمپنی اوبر ہے سو آج کے شو کا question of the day اب میں شامل کرتی ہوں جو کہ ہے کس کنٹری کو playground of Europe کہا جاتا ہے اس question کا آنسر آپ نے دینا ہے آپ کے پاس نیکس شو تک کا time ہے تب تک آپ سوچئے اور کومنٹ سیکشن میں اپنا آنسر ضرور دیجئے گا ہمیشہ کی طرح آج کے شو میں ایک interesting riddle بھی ہے اور وہ riddle ہے وہ کونسی چیز ہے جس کا نام لو تو وہ غائب ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے لسنرز اس کا آنسر آپ سوچئے imagine کیجئے اپنی common sense کو use کیجئے ویسے تو اس کا آنسر میں آپ کو شو کے end پر دے دوں گی so اب میں اپنے شو کو آگے بڑھاتی ہوں اور اپنے اصل topic کی طرف آتی ہوں لسنرز آج کے اس شو میں ہم سیر کرنے والے ہیں دنیا کے سب سے خوبصورت ممالک میں سے ایک ملک کی ویسے تو دنیا میں کسی جنت کا وجود نہیں ہے لیکن اگر زمین پر جنت کی بات کریں تو سوچر لینڈ کا نام سب سے پہلے ہمارے دماغ میں آتا ہے یہ کہنے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ملک حقیقت میں جنت سے کم نہیں بولی ووڈ میں ہر سال 800 سے زائد مووی بنتی ہیں ان تمام موویز کی شوٹنگ بھی سوچر لینڈ میں ہی ہوتی ہے سوچر لینڈ سینٹرل یورپ کے ساؤتھ میں پہاڑوں سے گھرا ہوا ایک لینڈ لاک کنٹری ہے جس کے ایسٹ میں آسٹریہ اور لیکٹنسٹائن ویسٹ میں فرانس نورتھ میں جرمنی اور ساؤتھ میں اٹلی موجود ہے ساؤتھ سے لے کر نورتھ تک اس کی سرحدیں 220 کلومیٹر اور ایسٹ سے ویسٹ تک 350 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہیں ملک کا 60% ایریا الپس کے خوبصورت پہاڑوں اور خوبصورت بادیوں سے گھرا ہوا ہے ملک کے اس حصے میں بہت ہی کم تعداد میں لوگ رہائش رکھے ہوئے ہیں اور ملک کے دوسری جانب بھی اونچی نیچی پہاڑیوں کا سلسلہ موجود ہے 41,285 کلومیٹر کے لینڈ ایریا کے ساتھ یہ ملک دنیا بھر میں 134 نمبر پر شمار ہوتا ہے اور اس ملک کی پاپیلیشن تقریباً 8.5 ملین یعنی 85 لیپ کے قریب ہے جس کی بدولت سوچزر لینڈ پاپیلیشن کی اعتبار سے دنیا میں 99 نمبر پر شمار ہوتا ہے اگر ہم سوچزر لینڈ کی ہسٹری کی بات کریں تو سوچزر لینڈ پر کبھی کسی ملک نے قبضہ نہیں کیا اور نہ ہی سوچزر لینڈ نے کبھی خود کسی دوسرے ملک پر قبضہ کیا ہے یہ آخری پندرہ سو سال سے کسی بھی جنگ میں کسی بھی ملک کا حمایت ہی نہیں بنا ہے آپ اس ملک کی غیر جانبداری کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ سوچزر لینڈ نے یونائٹیڈ نیشنز کے قائم ہونے کے 57 یورز کے بعد یعنی 2002 میں اقوام متحدہ میں شمولیت اختیار کی تھی اور تب یہ اقوام متحدہ کا میمبر بنا تھا سوچزر لینڈ کا اوفیشل نیم سویز کونفیڈریشن ہے اور یہ 26 چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا ایک مجموعہ ہے 16 سدی اسوی تک اس کا نام سوچزر تھا اور اسی سے موجودہ نام سوچزر لینڈ اخذ کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے لینڈ آف سویز یعنی سویز لوگوں کی سرزمین ہسٹری میں سوچزر لینڈ کا ذکر ڈیرھ لاکھ سال پہلے بھی ملتا ہے یہاں پر سب سے پرانے کھیٹی باری کے آثار 5300 قبل مسیح کے بھی ملے ہیں سوچزر لینڈ ایک ایسا کنٹری ہے جس کو ہر طرف سے مختلف کنٹریز نے گیر رکھا ہے اور یہ کہیں پر بھی کسی سمندر سے نہیں ملتا 2020 کی ایک رپورٹ کے مطابق سوچزر لینڈ کا سالانہ جی ڈی پی 585 ملین یو ایس ڈالر تھا جو کہ پاکستانی کرنسی میں 93 لاکھ 50 ہزار کروڑ روپے بنتے ہیں سوچزر لینڈ کی لوگوں کی پر کیپٹا انکم 86,670 ڈالر ہے یعنی کہ ان لوگوں کی ایوریج اینوال انکم پاکستانی ایک کروڑ 36 لاکھ روپے کے لگ بھگ ہے سوچزر لینڈ کی افیشل کرنسی سوچز فرانک ہے اس وقت 2021 میں ایک سوچز فرانک پاکستانی 170 روپے کے برابر ہے سوچزر لینڈ کو یہ اعزاز بھی جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے کم ٹرائم ریٹ سوچزر لینڈ میں ہے یہاں پر جیلیں خالی پڑی ہیں اب گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ دوسری کنٹریز کو پریزنرز رکھنے کے لیے اپنی جیلیں رینٹ پر دے دی جائیں اس کے علاوہ سوچزر لینڈ کا پاسپورٹ دنیا کا تیسرا سب سے طاقتور پاسپورٹ ہے جس پر آپ 150 کنٹریز میں بغیر ویزا لیے جا سکتے ہیں جس طرح ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ دنیا کا سب سے طاقتور پاسپورٹ جرمنی کا ہے سوچزر لینڈ کی ایک نہیں دو نہیں بلکہ چار چار اوفیشل لینگویجز ہیں یہاں پر 20.4% لوگ فرنچ بولتے ہیں جبکہ 64% جرمن 6.5% لوگ اٹالین بولتے ہیں جبکہ تقریباً 1% لوگ رومینش بھی بولتے ہیں سوچزر لینڈ کو دنیا میں اپنی ہائی کوالیٹی چوکلٹس کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے یہاں کے لوگ نہ صرف چوکلٹس بنانا پسند کرتے ہیں بلکہ چوکلٹس کھانے میں بھی سب سے آگے ہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق ہر سویس شہری سالانہ 10 کلو گرام چوکلٹ کھا جاتا ہے سوچزر لینڈ ہی کے رہائشی ڈینیل پیٹر کو یہ اعزاز بھی جاتا ہے کہ اس نے دنیا کی سب سے پہلی دودھ سے بنی ہوئی چوکلٹ 1875 میں بنائی تھی ان کی یہ کمپنی اب نیسلے کی ملکیت ہے سوچر لینڈ کی چوکلٹ انڈسٹری 4500 لوگوں کو روزگار دے رہی ہے اور اس کا سالانہ ٹرن اوور 1.8 بلین سویز فرانک ہے سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ انیسویں صدی اسوی کے آغاز تک چوکلٹ صرف ایک میڈیسن کے طور پر استعمال کی جاتی تھی اور یہ صرف میڈیکل سٹورز سے ہی اویلیبل ہوتی تھی لیکن آج کے دور میں دنیا کی سب سے مہنگی چوکلٹ بھی سویزر لینڈ میں ہی آپ کو ملے گی یہاں پر اس چوکلٹ کا ایک چھوٹا سا ٹکرا بھی آپ کو 640 سویز فرانکس میں ملے گا جو کہ پاکستانی 1.8.000 روپیز کے ایکول ہے لسنرز دنیا میں ایوریج ایج کے لحاظ سے بھی سویزر لینڈ والے باقی یورپ سے آگے ہیں یہاں ہوا بلکل صاف ہے پولیشن بلکل نہیں ہے لوگ اپنے روزمرہ کام سائیکلز پر کرتے نظر آتے ہیں زیادہ سے زیادہ پیدل چلتے ہیں روٹین ایکسرسائز کرتے ہیں جس کے وجہ سے یہ لوگ زیادہ لمبے عرصے تک زندہ رہتے ہیں اس کام میں ان سے آگے صرف ایک ہی قوم ہے جو کہ ہے جاپان جاپنیز لوگ دنیا میں سب سے زیادہ ایوریج ایج کے لحاظ سے کنسیڈر کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ سوچزر لینڈ میں آپ کو ایک جانور اکیلا پالنا منع ہے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو بلی پالنے ہیں تو آپ کو بلی بھی لازمی پالنا ہوگا یا پھر دو یا دو سے زیادہ بلیاں پالنے ہوں گی کیونکہ یہ لوگ مانتے ہیں کہ ایک اکیلا جانور اداس ہو جاتا ہے اسی لیے جانور اکیلا پالنا یہاں پر سختی سے منع ہے سوچزر لینڈ میں سنڈے کا دن بہت ہی سنجیدگی سے لیا جاتا ہے یہ لوگ چھے دن ٹکا کر کام کرتے ہیں مگر سنڈے کو یہ لوگ مکمل آرام کرتے ہیں یہاں پر سنڈے کو کوئی بھی ایسا کام کرنا ممنوع ہے جس سے شور پیدا ہو اگر آپ سنڈے کو کوئی بھی مشین چلاتے پکڑے گئے تو سیڑا جیل جائیں گے اور یہاں یہ قانون پورا ہفتہ رات دس سے صبح چھے بجے تک بھی لاغو ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں اپنے بچوں کا نام رکھتے ہوئے بھی آپ کو پہلے گورنمنٹ سے پرمیشن لینا پڑتی ہے کہ ہم اپنے بچے کا یہ نام رکھ رہے ہیں اگر وہ نام آگے چل کر بچے کی پرسنالیٹی پر بری طرح اثر انداز ہو سکتا ہے تو گورنمنٹ آپ کو وہ نام ہرگز نہیں رکھنے دے گی رسنرز سویزر لینڈ ٹوینٹی سکس ڈیفرنٹ سٹیٹس سے مل کر بنا ہے اور ان میں ہر سٹیٹ کا اپنا کلچر اپنی ثقافت اور اپنے رسم و رواج اپنے کھانے کے طریقے اور ہر طریقہ ایک دوسرے سے بلکل ڈیفرنٹ ہے ان میں سب سے زیادہ پاپیلیشن زیورک کی ہے جو کہ سویزر لینڈ کا سب سے بڑا شہر بھی ہے جبکہ سویزر لینڈ کا کیپٹل برن ہے پورے کنٹری میں آپ کو خوبصورت پہاڑ اور لیکس ملیں گی یہاں دو سو آٹھ آپ کو ایسے پہاڑ بھی ملیں گے جن کی انچائی سری تھاؤزن میٹر سے بھی زیادہ ہے یہاں پر سیون تھاؤزن کے قریب لیکس موجود ہیں اور ان سب لیکس میں سے لیک جنیوہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے سویزر لینڈ دنیا کا وہ واحد کنٹری ہے جس کا فلیگ سکوئر یعنی کہ چوکور شیپ میں ہے اس فلیگ میں ریڈ کلر ان کے انسسٹرز اور فور فادرز کی قربانیوں کی نشاندہ ہی کرتا ہے جبکہ اس میں موجود وائٹ کلر امن و سکون کا پیغام ہے اس فلیگ کے میڈ میں ایک وائٹ کلر کا ریڈ کراس بھی ہے جسے سویز کراس کہا جاتا ہے یہ کراس ظاہر کرتا ہے کہ اس کنٹری کا اوفیشل ریلیجن پریسچینٹی ہے پیسنرز آپ کو یہ جان کر کرنٹ لگے گا کہ سویزر لینڈ میں کرپشن کرنا ایک قابل سزا جرم نہیں ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ دنیا بھر سے لوگ کرپشن کر کے اپنا پیسہ سویزر لینڈ کے بینکس میں ڈیفرنٹ آف شور کمپنیز میں رکھتے ہیں مگر سویز بینک ہی کیوں اور کسی اور ملک کے بینکس کیوں نہیں چلیے اس بارے میں بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں سویزر لینڈ کے یہ بینکس اپنی پرائیویسی کی وجہ سے ٹرسٹ ورڈی مانے جاتے ہیں آپ نے پیسہ کرپشن کر کے کمایا ہے یا پھر سیدھے طریقے سے آپ ان کے پاس اپنا پیسہ اگر رکھیں گے تو یہ آپ کی امانت کو سنبھال کر رکھیں گے چاہے انہیں قیامت تک ہی کیوں نہ آپ کا پیسہ سنبھال کر رکھنا پڑے لیکن اگر کسی کانٹری کی گارمنٹ یہ پروو کر دے کہ اس شخص نے کرپشن کر کے سارا پیسہ بنایا ہے اور اب اپنا پیسہ سویز بینک میں رکھا ہوا ہے یا آف شور کمپنی میں سیف کیا ہوا ہے تو سویز گارمنٹ یہ کہتی ہے کہ کرپشن ہمارے ہاں قابل سزا جرم نہیں ہے ہاں ڈکیتی کرنا جرم ہے لوگوں کو فراڈ کر کے لوٹنا جرم ہے مگر کرپشن ان کے ہاں جرم نہیں ہے لیکن لسنرز مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سویز لوگ خود بہت تیز ہیں انہوں نے اپنے کنٹری کا فائنینشل سسٹم اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ ان کے ہاں کوئی بھی کرپشن ہو ہی نہیں سکتی ہے یہ فرد واحد کو کبھی بھی زیادہ اختیارات نہیں دیتے تو لسنرز یہ تھے سویزر لینڈ کے حوالے سے کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس آئی خوب کہ آپ کو یہ فیکٹس اچھے لگے ہوں گے اگر آپ کو یہ فیکٹس پسند آئے ہوں تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا سویزر لینڈ کے حوالے سے انٹرسٹنگ فیکٹس کو اپنے نیکس پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے شامل کریں گے تو جانے سے پہلے لسنرز میں آپ کے ساتھ اپنے شو کا question of the day شیئر کرتی چلوں جو کہ ہے کس کنٹری کو playground of یورپ کہا جاتا ہے آپ نے اس question کا answer دینا ہے اس کے علاوہ میں نے آپ سے پوچھی تھی ایک ریڈل اور وہ تھی وہ کونسی شئیز ہے جس کا نام لو تو وہ غائب ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے اس کے بارے میں آپ تب سے سوچ رہے تھے تو اس کا answer ہے silence یعنی خاموشی جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں اس کا نام لیتے ہیں تو یہ ختم ہو جاتی ہے یا پھر غائب ہو جاتی ہے کیا آپ نے بھی یہی answer سوچا تھا ضرور بتائیے گا سو اب میں شامل کرتی ہوں آج کے شو کی quotation اور یہ quotation ہے مایا انجلو کی سو quotation یہ ہے if you don't like something change it if you can't change it change your attitude اگر آپ کو کچھ پسند نہیں ہے تو پھر آپ اسے تبدیل کر دیجئے لیکن اگر آپ اسے بدل نہیں سکتے تو اپنا رویہ تو بدل سکتے ہیں تو اپنے رویہ کو ہی بدل لیجئے listeners یہ تو تھا میرا آج کا شو مجھے یقین ہے کہ آپ کو میرا شو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ زندگی رہی اور ساسوں نے وفا کی تو آپ سے ملاقات ہوگی next شو میں تب تک کے لیے میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ do take a very very good care of yourself and your loved ones remember me in your precious prayers stay blessed and keep smiling always this is me Ammara Choudhury signing off and saying Allah Hafiz موسیقی